مچھکا اس رات تمہارے خاندان کے لوگوں کو کس برہمی سے قتل کیا گیا وہ سارا واقعہ عدالت کے سامنے بیان کرو مہدی لگ رہی تھی لیکن ہتھیاروں نے میرے ہاتھوں پر میرے خاندان کے خون کا رنگ چڑھا دیا جس صاحب دوسرے دن میری ٹولی اٹھنے والی تھی لیکن پاپیوں نے میرے خاندان کی ارتیاں اٹھا دی یو رانہ گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھائی ہوئی تھی میری میری سہیلیاں گیتگاری ہی تھی کہ اچانک گولیوں کی آواز انہیں سب کو حیران کر دیا اور اس سے پہلے کہ کوئی کو سمجھ پائے پاس شیطان اپنے ہاتھوں میں بندوں کے لیے میرے گھر میں گھوسا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ڈیڈی ممی میں یہاں بھاپی اور علی انکل کے ساتھ آٹھ مہمانوں کی لاشیں سمین پر بچھا دی میں اپنے معصوم بھاتی چھے سانی اور سہیلی رزیہ کے ساتھ سب ہی پر پڑی لاشوں کو دیکھتے ہی رہی جس آپ سارا خاندان خون میں لہا گیا آسکرے پھ ان میں شکا پھر گے کھا پھوں کو اچھانے سکتی ہے جی ہاں جی صاحب وہ پچھتیاری حال سار St بے ٹھیک مکات پا آج ر having م deerane اینی کروس ایگزامنیشن مسٹر مول جندانی نو قویشنز میلورڈ پروسیج مسٹر پبلک پرسیکیوٹر بس جو جو یا رانر اب میری دوسری قواہ ہے مقتول ڈاکٹر علی کے بیٹی رضیہ علی مسٹر رضیہ اس رات آپ موقع واردات پر موجود تھی سارا واقعہ اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ عدالت کو ہر بھر بتائیے یور آنر میں نے بھی شکا کی طرح ان پانچوں قاتلوں کو گولیاں برساتے ہوئے دیکھا بے کنہوں کی لاشیں بچھے ہوئے دیکھی میرے ڈایڈی ڈاکٹر علی بی انہی بدقسمتوں میں شامل تھے شکا سانی اور مجھے یتیم بنانے والے پانچوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہیں کبھی معاف مر کیجے گا جج صاحب انہیں کبھی معاف مت کیجے گا میسٹر مول جندانی اینی کوششن نو کوششن سیار آنر میرا آخری گواہ یہ معظوم سنی ہے جس نے وہ وحشتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سانی بیٹا جن لوگوں نے تمہارے ممی اور پاپا کا قتل کیا تھا وہ لوگ عدالت کے کمر میں ہیں اس وقت جی ہاں انکل کہاں ہیں وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے میری ممی پاپا دادی اور علی دادہ کے ساتھ میرے دادو کو بھی مارا تھا تمہارے دادو کا قتل کس نے کیا تھا وہ جو کوٹ پہنے بیٹھا ہے مجھے بھی ایک گندے تھا انکل میں ان سب کو مار دوں گا ان لوگوں نے میرا دادو کو مارا ہے ان لوگوں نے میرا دادو کو مارا ہے انکل ان لوگوں نے میرا دادو کو مارا ہے میں ان سب کو مار دوں گا انکل میں ان سب کو مار دوں گا مسٹر مولچندانی Your Honor بچے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا بڑا معصوم اور پیارا بچہ ہے جتنا سیکھ کر آیا تھا اتنا ہی بول سکا بیچارہ یہ عدالت کل تک کے لیے برخواست کی جاتی ہے یو رانر ایک فرشناس پولیس آفیسر ایک قابل اور انسانوں کا حمدر ڈاکٹر ایک ہونہار بزنس مین دو ممدہ کی مورد گھرلو عورتیں راٹ ایسی بے گناہ انسانوں کے خون کو پانی کی طرح بہا کر اپنے من کے شیطان کی پیاس بجھانے والے یہ درندے سر اگر انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا قانون خود بھی زندہ ہے تو وہ قانون ایک مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھے یہ درندے اس دنیا میں ایک پل بھی زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں یہ شریف انسانوں کے زندگی کو مفلس کے گھر کے چراغ کی طرح بجھانے والے یہ ماں بہنوں کے سوہاں کو جارنے والے یہ معصوم اچھوں کے موسین کی ماں کا دو چھننے والے تردے کیسے دھرتی پسندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں پیرانر میں صرف عدالت سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ انسانوں کو موت دینے والا یہ امراج بھی ان کی موت کو دیکھ کر ایک مرتبہ کام جائے میسٹر مول چندانی یور ویٹنس جی یور اونر وکیل سرکار کی اس ناٹکی اور بھاوک بھاشن نے میری بھی آنکھیں گلی کر دی یور اونر مجھے میرے کلینٹس کی صفائی میں کچھ کہنا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ پانچوں قاتل ہیں نہیں یور اونر میں نے یہ کہا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بلکہ سچائی کہ میرے کلینٹس بے قصور ہیں ایک ایسے گواہ کی زبانی کہلوانا چاہتا ہوں جس پر اس دیش کی جنتہ اور اس دیش کی سرکار دونوں بشواس کرتے ہیں اور وہ میرے اکیلے گواہ ہیں شیراس بیہاری جی آدھرین جی آپ ہمارے کلینٹس کی بے گناہی کے بارے میں عدالت سے کیا کہنا چاہیں گے جہاں ہتیاؤں کے گھٹنا نے مجھے دکھ پہنچایا ہے وہیں اس سوچنا نے اچرج میں ڈال دیا ہے کہ ہتیاؤں کے دوشی شری نیکی رام جی گلو پہلوار راجہ بھائی چندو اور وکرم کو ٹھہرائے پتید رارداد کی رات یہ پانچوں مانبہو میرے مائمان تھے کیونکہ اس دن میری بیٹی کی سگائی تھی شام سہد بھائی سے لے کر صبح چار بھائی تک یہ میرے ساتھ تھے اس رات ایک ویڈیو کیسٹ بھی تیار کیا گیا تھا وہ میں عدالت کے سامنے پرستود کرتا ہوں جسے دیکھنے کے بعد عدالت کو یہ بشواس ہو جائے گا کہ یہ پانچوں نردوش ہے موسیقی 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 کام کے بیانات دونوں پکشوں کی بیاز اور ثبوتوں کے معینے کے بعد تھی عدالت تیس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وکیر سرکار جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے حالانکہ جرم کی حقیقت سے یہ عدالت انگار نہیں کر سکتی لیکن نکہ وکی گلو راجم اور چندو کو اس جرم کا ذمہدار نہیں مانتی اس لیے ان پانچوں ملزمان کو یہ عدالت بائیزت بری کرتی ہے اور پولیس کو تاقید کرتی ہے کہ اصلی مجرموں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرے کیا ہوا تمہارے انصاف دلانے کا وادہ ساگر جھوٹ کے نیچے دب گیا تمہارا کانو میرے خاندان کی چتاؤں کی راہ کھڑ گئی ہوا میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے بہت بار ہو چکا جب تک ہی عدالتیں ایساں روز ہوگا سچائی ایک جوان پاگل عورت کی طرح ہے جو سوڑکوں پہ بے سہارہ گھومتی پھرتی اور جس کے چب من میں آتا اس کا بلاتکار کر دیتا ہے اگر اب سچائی کا جسم بہت کمزر ہو گیا ہے چھوٹوں مکاری کے جراسیم نے اسے بیمار کر دیا ہے بہت بیمار ہو گئی وہ بہت کمزور ہو گئی ہے مر جائی گے لگ تیک دن سچائی ہے